ہزارہ یونیورسٹی اور باچہ خان یونیورسٹی چار سدہ کی طلبہ اور سازہ کے لیے نئی ڈریس کورٹ کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کی تمام یونیورسٹیوں میں مرحل آبار اس کو لازمی قرار دیا جائے گا ڈریس کورٹ پالیسی کے تحت طالبات، عبایا، سکارف اور شلوار کمیز پہننے کی پابند ہوں گی جبکہ ٹائٹ جینز، زیادہ میک اپ اور وزنی ہینڈ بیک لانے پر بھی پابندی ہوگی طلبہ پونی ٹیل، کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں کڑا یا چین نہیں پہن سکیں گے ڈریس کورٹ کا تعلق ہے یونیورسٹی میں ہمارے چانسلر صاحب، گورنر صاحب نے باقیدہ ڈائریکٹیوز ایشو کی ہے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کہ وہ ڈریس کورٹ کی ابزرویشن کرے تمام یونیورسٹیز میں یہ ڈریس کورٹ صرف یونیورسٹیز تک محدود نہیں کیا گیا جہاں تک آپ کو اس لاتے پتا ہوگا کہ ایڈوائزر جو ہائر ایڈیوٹیشن ڈپارکمنٹ ہے کامران بنگر صاحب انہوں نے اس کی پھر سکیلی بریفنگ بھی دی ہے کہ اساتذہ کرام کے لیے بھی ڈریس کورٹ ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہونا چاہیے یا اور جو ہمارا انتظامی عملہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں یہاں پہ سیکیورٹی کا عملہ ہے ان کے لیے بھی ڈریس کورٹ ہونا چاہیے یونیورسٹیوں کے لیے نفیز ڈریس کورٹ کے حوالے سے ترجمان خیبر پختنخواہ حکومت کا موقف ہے کہ اس کا مقصد سادگی اور تعلیمی سرگرمیوں کے حصول کو یقینی بنانا ہے تاکہ کم آمدنی والے گھرانوں سے آنے والے طلبہ احساس کم طریقہ شکار نہ ہو تاہم زیادہ طلبہ اس فیصلے کے خلاف ہیں اکومت کا یہ فیصلہ ہم پہ کیوں فورس کر رہے ہیں وہ بہتی بورنگ فیصلہ یہ ہے ہر انسان اپنی طریقے سے اپنے ڈریس اپ ہو حساب سے تو یہی سے ہیا نو اوورال کیری کرے تاکہ کور رہے بس پاکی تو سیٹ ہے میں ہی کہوں گی کہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنی اپنی ڈریس انگ ہوتی ہے اس کو جسرا کمپٹیبل لگتا ہے اس طرح آنچہ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ کھلے ہر میں ٹھیک ہے یا پینٹ میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس کو آنے چاہیے سٹڈی کا کیا سٹڈی پہ تو کوئی انپیکٹ نہیں ہوتا نا گورنمنٹ ہر چیز میں انٹرفیر کرے گی تو یونیورسٹی والے نوجوان کریں گے کیا وہ خود کے لیے کہاں سٹینڈ لیں گے آخر اگر ان کے کپڑوں میں بھی گورنمنٹ کو ایشو ہو رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے یونیورسٹی میں بعض طالبات کی جانب سے فیصلے کو شریعت کے این مطابق قرار دیا گیا ہے گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ سیکشوال حراؤسمنٹ کی کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو فرسٹ او فال گلز کی خود زمداری ہے کہ وہ خود کو کور کر کے ہیں ٹھیک ہے ایجوکیشن کے لیے وہ آرہے بہت اچھی بات ہے نیکس جنریشن ہماری ایجوکیٹڈ ہوگی اس سے اگر گلز ایجوکیٹڈ ہوگی لیکن چاہیے کہ گلز ٹوٹلی کورڈ آئیں بات یہ ہے کہ ہر جنگ کے محول کی بات ہوتی ہے خیبر بختنفہ حکومت کے ترجمان کے مطابق صوبے کی تمام جامعات کو ڈریس کورڈ پالیسی بنانے کا پابند کیا گیا ہے اور کسی بھی یونیورسٹی کو ڈریس کورڈ پالیسی کے تیشدہ اہداف سے انحراف کی قطن اجازت نہ ہوگی